سعودی عرب سے ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں عاشق قرآن اور بہترین لہجے کا مالک نورین محمد صدیق ٹرافک حادثے میں شہید ہو گئے ہیں حاج محمد میا پاک 24 نیوز سعودی عرب مدینہ منورہ قبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے فیصل بینک ایف ٹین برانچ کے منیجر کا خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کی واریل بھی ہونے والی ویڈیو کا معاملہ آئی جی اسلام آباد محمد آمیر ظلفکار خان کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشن کو ملزم کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت ڈی آئی جی آپریشنز نے اے ایس پی شاریمار کی زیر نگرانی پولیس ٹیم تشکیل دی پولیس ٹیم نے ملزم عثمان گوہر کو گرفتار کر لیا ہے ملزم فیصل بینک ایف ٹین برانچ میں کریڈٹ مینجر تھا ملزم کے خلاف مزید قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے شہر بھار میں صفائی کے ناکس انتظامات ناکس سیوری سسٹم کی وجہ سے جگہ جگہ گٹر اُبلنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے نمازیوں کو مسجد دانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا گنگی کی وجہ سے موزی امراض پھیلنے کا خدشہ جبکہ مینسیپل کمیٹی کا عاملہ اور اسیسٹنٹ کمیشنر میلسی نا ایلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں عالی افسران صرف کاغذی کاروائی اور فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں کئی دفعہ شہریوں نے عالی حکام سے درخواست دی اور کھلی کچیرین میں بھی شکایات درج کرائی گئیں شہریوں نے وزیراعظم اور وزیراعلا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے سموک کا باعث بننے والے اینٹوں کے بٹوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹا کا حکومت کے ہدایت پر بٹے بند نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم فندرہ بٹوں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے چار بٹا مالکان کا تعلق تحصیل ملتان تین شجابات اور آٹھ کا تعلق جلال پور پیر والا سے ہے ڈپٹی ڈائریکٹر محالیات زفر اقبال آج سے پولیس کے ہمراہ زلے کے تمام بٹوں کی انسپیکشن شروع کریں گے حکومتی ہدایت کے بارک کام کرنے والے بٹوں کو سیل آل مالکان کے خلاف اقدمات درج کر کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے حکومت کے ریٹ قائم کرنے کے لیے سخت ایکشن نینے کی ہدایات جاری کر دیں حکومت نے روایتی بٹوں کو مستقل طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے حکومت پنجاب نے صرف زگ زگ ٹیکنالوجی کے حامل بٹوں کو کام کرنے کی اجازت دی ہے زلہ ملتان میں صرف چھے بٹے زگ زگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں حارون آباد سے میرا شاہر محمد اکرم شیخ روزانہ کے بنیاد پر مجھے میری تین جوان بیٹیوں اور چار بیٹوں کے سامنے برہنہ کر کے تشدد کرتا ہے اور کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا مجلوم مجیدہ بی بی کی دعائی اور انصاف کی اپیل تفصیلات کے مطابق حارون آباد کے نواہی گاؤں چک نمبر چھپن بٹا چار آہر چکیاں والا سٹاپ ڈیرہ وڑائچہ والا کی رہائشی مجیدہ بی بی کا کہنا ہے کہ میرا خامد محمد اکرم قوم شیخ کوئی کام نہیں کرتا میرے چار بیٹے اور جوان تین بیٹیاں ہیں میرا شاہر ہر روز میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے مجھے ورہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے جوان بیٹیوں کی وجہ سے میں اپنا گھر بھی نہیں چھوڑ سکتی اسشتہ دو روز قبل میں نے تھانہ صدر حارون آباد میں اپنے شاہر محمد اکرم کے خلاف درخواست دی لیکن ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی لہٰذا میری وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی پیو بہاول نگر اور دیگر حکومتی نوائندگان سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف فرام کیا جائے